مرحوم پاک کے ساتھ پیش ہے جن کا نام احسن فاروق تھا وہ راول پنڈی کے ایک المشہور 5 سٹار پوٹل میں جاب کیا کرتے تھے وہ بیری آئٹم میں پیشلس اور اس زمانے میں وہ کافی اچھی جاب کیا کرتے تھے اس زمانے میں جو ہے وہ کتنی زیادہ یہ ویکلز نہیں ہوتی تھی یہ اب جو ہے وہ گاڑیاں موٹر سائکل ان کی بھرمار ہیں پہلے ہی بہت کم ہوا کتی تھی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سائکل کا استعمال کرتے تھے سورا سائکل بہت مشہور تھی اور دوسری جپان کی سائکل تو جو میرے پھوپا تھے ان کو جو ہے وہ ایک بس لینے آیا کرتی تھی ہوتل کی اور پھر ان کو جو ہے وہ ہولی فیملی کے پاس راول پنڈی میں جو بہت بڑا ہسپیٹل ہے وہاں پر وہ ان کو ڈراب کر دیا کرتی وہ ایف بلوگ کی ایریے کٹاریاں میں راہ کرتے تھے تو بس جب ڈراب کرتی تھی تو تھوڑا سا راستہ تھا جو ہولی فیملی سے کٹاریاں تک ان کو پیدل ہی تہہ کرنا پڑتا تھا یہ گروز کا ذکر ہے یہ واقعہ غالباً نائنٹین ایٹی فور میں پیش آیا تھا وہ سولی فیملی روڈ سے گزر رہے تھے جو اب بھی اس دور میں بھی راہ ٹیم نہاد ویران ہو جاتی ہے جو آج سے تقریباً تیس سال پہلے تیس پیندیس سال پہلے تقریباً جو ہے تو بہت زیادہ اجار اور ویران قسم کا وہ علاقہ تھا کوئی فنکشن تھا جس کی تقریب سے نمٹتے نمٹاتے ہوٹل سے واپسی پر تقریباً رات کے جو ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ مجھے کا عمل تھا احسن فاروق صاحب میرے مرہوم پوپا جو ہیں وہاں سا رہی تھے اس سے راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ان کو محسوس ہو کہ کوئی ہے جو میرے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے پر اندھیرہ ہونے کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آرہا کہتے ہیں کہ جب تھوڑ روشنی ہوئی تو دیکھا کہ وہ کافی لمبا چور آدمی ہے تقریباً چھے ساتھ فٹ اس کا قد ہوگا نہایت یہ روبدار قسم کی شکل کا بتاتے ہیں کہ اس شخصی قلعے میں اور ہاتھوں پیروں میں جو ہے وہ زنجیریں ڈلی ہوئی جس طرح قیدی کے ہوتی ہیں زنجیریں اور چلنے سے وہ جو ہے وہ زنجیریں آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہی تھی جس سے اموشی میں ایک اٹھاٹ آٹھ رہا تھا زنجیروں کی کھڑک نمہ آواز تھی جو اس علاقے میں گونج رہی کہتے ہیں لال سور آنکھوں والا وہ آدمی جو ہے کوئی مذہب دکھائی دیتا تھا کہنے لگا بہو جی آپ کے پاس ماچیس ہے کہتے ہیں کہ ان دنوں اکثر جو ہے وہ ماچیس جیب میں رکھا کرتے تھے لوگ اس دور کے تو ماچیس جیب میں پڑی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ جب میں نے ماچیس نکالی تو کہنے لگا کہ ماچیس جلا کے دینا کہتے ہیں کہ دیا سلائی جلائی جب ماچیس تو وہ پھونگ مار کے بجان دے کہتے ہیں سوچا شاید ہوا سے بج گئی پھر جلائیں پھر پھونگ مار کے بجان دے جب دو تین لف ایسے کیا اس کی شکل کی طرح دیکھا تو وہ ہچنے لگا اور پھر ہستے ہستے نا تیز تیز کہتے ہیں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے وہ آدمی جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کہتے ہیں مزید بڑھتا چلا گیا اور کافی جو ہے وہ نو دس پھر تک جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا اب یہ ان دیکھ رہے ہیں اور خوف سے جو ہے وہ ان کے راؤنٹے کھڑے ہو چکے تھے اب یہ ماچیس جو ہے وہ مردہ سور جلاتے جا رہے ہیں پساتھ انہوں نے آیات القرصی پرنا شروع کر دی پڑھتے پڑھتے وہ چیز جو ہے ہولی فیملی کے گیٹ نمبر تین پر آ کر نظروں سے غائب ہو گئی اب یہ خوف سے پسینوں پسینوں ہو گئے سارے رسے جو ہے وہ ماچیس جلاتے گھر تک پہنچے گھر پہنچ کر جو ہے وہ دور دروازہ اندر دھٹایا حالت خراب تھی میری پھوپو جو پوت ہو چکی ہیں پھر دوس پھوپو پتا تھیں گے بڑی مشکل سے میں نے خوان کو سنبھالا اور جو تنبیہ سملی تو انہوں نے اس پاکی کا ذکر کیا جو نہیت ڈرا دینے والا خوفناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو سننے والے میری پھوپو اور میرے مرہوم پھوپا کے مسائل سواب کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اگر اس طرح کوئی بھی واقعہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی پیش آیا ہے تو میرے دیکھے وٹس ایپ نمبر پر وائس ٹیپ بنا کے احصال کیجئے بہت شکریہ سننے کے لئے سنتے رہیے میٹ ویڈ جنز بہت شکریہ